یومِ عرفہ کی فضیلت اور اس کے روزے کی فضیلت آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں رشاد فرمایا ہے یومِ عرفہ یعنی نویذ الحجہ کے دن اللہ رب العزت کے نزدیک عرفہ سے زیادہ کوئی دن افضل نہیں ہے عرفے کے دن اللہ تعالیٰ آسمانِ دنیا کی طرف تجلی فرماتا ہے اور زمین والوں کے ساتھ آسمان والوں پر مباحت کرتا ہے ان سے فرماتا ہے میرے بندوں کو تو دیکھو کہ پرگندہ سر گرد آلود دھوپ کھاتے ہوئے دور دور سے میری رحمت کے امیدوار حاضر ہوئے ہیں تو عرفہ کی دن سے زیادہ جہنم سے آزاد ہونے والے کسی دن میں نہیں دیکھے گئے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفے سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مباحت فرماتا ہے یہ مسلم شریف میں بھی حدیث مبارکہ ہے نسائی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عرفے کا دن کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے یہ بھی حدیث مبارکہ مسلم ابو دعود اور ترمزی شریف میں ہیں حضور رحمتی عالم نے فرمایا کہ عرفے کے دن کا روزہ گزشتہ ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہ کو مٹا دیتا ہے ام الممینین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفاء کے روزے کو ہزاروں دن کے روزے کے برابر قرار دیتے ہیں اور دو سال کے گناہوں کی معافی یعنی ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے لیے پیارے آقا علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مذکرہ بالا حدیث مبارکہ سے چند باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں عرفے کا دن اللہ عزوجل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے آسمان والوں سے زمین والوں پر فقر کا اظہار فرماتا ہے عرفے کے دن اللہ عزوجل کثیر تعداد میں گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے عرفے کے دن روزہ رکھنا ایک سال پچھلے اور ایک سال کے آگے گناہوں کو مٹا دیتا ہے عرفے کے دن کا روزہ رکھنا ہزار سالوں کے روزوں کے برابر گھیں لہذا ہمیں یوم عرفہ جیسی نعمت عظیمہ کی قدر کرتے ہوئے اس دن روزہ بھی رکھنا چاہئے اور اللہ کی اس نعمت سے بھرپور استفادہ کرنا چاہئے اللہ رب العزت ہمیں یوم عرفہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے